بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے ایک جیسے ہوتے ہیں دنیا میں آج تک وہ ایک سو آٹھ عرب لوگ آئے ہیں اس وقت اگر دنیا کی عبادی سات عرب ہے تو سات عرب کے سات عرب لوگ مختلف ہیں اللہ پاک جب بھی کسی بچے کو اس دنیا میں پیدا کرتے ہیں تو ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے ہر انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں کچھ جسمانی ضروریات ہیں کچھ ذہنی ہیں کچھ سوشل ہیں اور کچھ جذباتی نیڈز ہوتی ہیں جن کو ہم ایموشنل نیڈز کہتے ہیں سو دنیا میں جب بھی کوئی بچا آتا ہے تو اس کی یہ چاروں ضروریات تو فطری ہیں اب یہ پیرنٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز سے جو ہے وہ ان فطری ضروریات کو پورا کرتے ہیں کچھ پیرنٹس ہیں کہ وہ بڑے اچھے انداز سے ان ضروریات کو مختلف طریقوں سے پورا کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک بیلنس شخصیت میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں ایک متوازن شخصیت ان کی ہو تو آپ تین کام کریں صرف تین کام یہ ہر پیرنٹ کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں آپ اپنے بچوں کو لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی متوازن شخصیت کے مالک بنے تو صرف آپ تین کام کریں پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ روز اپنے بچے کو یہ موقع دے کہ وہ کھلے اسمان تلے فیزیکل ایکٹیوٹی کریں بچے کا سویٹ نکلنا چاہیے بچے کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹی جسمانی سرگرمی کھیل کود اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضروری اس کے لیے آکسیجن ہے اور جتنا ضروری اس کے لیے کھانا پینا ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو حسبے استطاعت جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ بچے کو سیرو تفریح پہ لے کے جائیں آپ بچے کو سفر کروائیں آپ بچے کو گمائیں پھرائیں یہ چیز بچے کے اندر کیا ڈیویلپ کرتی ہے اس کا مشاہدہ جو ہے وہ بہتر کرتی ہے اس کو زندگی میں نئی چیزیں سیکھنے کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے اس کے لائف ایکسپیلینسز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ انگل سے سامنے آتے ہیں تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ اگر ماں ہے یا باپ ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ روز ایک گھنٹہ وقت گزاریں اب وہ وقت گزارنا ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ بھی کارٹون دیکھ رہے ہیں آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں اور بچہ کارٹون دیکھ رہے ہیں یا بچہ اپنے موبائل پہ گیمز میں بزی ہے اور آپ بھی اپنا کوئی کام کر رہے ہیں وقت گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بے شمار سوالات کرتا ہے بچے کا جو سوال ہے وہ آپ کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہونا چاہیے اس کا جواب دینا کہ جیسے پرائم نیسٹر پاکستان کی کال آگی اور آپ نے وہ کال سننی ہے اچھا واقعی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بے شمار سوالات کر رہے ہیں اور پیرنٹس کیا کر رہے ہیں کہ وہ آگے سے اس کو ڈانٹ پر ٹرے ہیں کہ تمہارے سوالات ہی نہیں ہتم ہوتے یہ کیا تو ملٹے سیدھے سوالات کرتے رہتے ہو جب آپ ایک بچے کے سوالات کے جوابات کو امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے اس کو انگیج کرتے ہیں تو یہ چیز بچے کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے یہ چیز بچے کے فلو اینڈ ڈیپٹھ آف تھوٹ کو ڈیویلپ کرتی ہے یہ چیز بچے کی کاغنیٹیو سکلز کو ڈیویلپ کرتی ہے یہ چیز اس کی ذہانت میں جو ہے وہ بڑا پوسٹیف کردار ادا کرتی ہے لیکن اگر آپ ایک بچے کے سوالات کو روک دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک تازہ تازہ پھول کھل ہے اور اس کو ہم نے کسی سخت حالات میں رکھا اور وہ پھول مرچہ آگیا ہے تو آپ نے اگر اپنے بچے کی متوازن شخصیت کی بنیاد رکھنی ہے تو آپ کو یہ تین کام کرنا پڑیں گے آپ نے یہ تین کام بتائے کہ آپ کو کرنے بچوں کی تربیت کے لیے تاکہ وہ پوزیٹیف رہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ بچے بائی برث بہت ڈاکٹیف ہوتے ہیں کچھ بچے بہت پیدا ہوتے ہی بہت خاموش ہوتے ہیں تنگ نہیں کرتے ہیں کچھ بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ تو کچھ چیزیں مجھے لگتا ہے پیدا ہوتے ساتھ ہی ان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں یا پھر یہ بھی اڈاپٹڈ ہوتی ہیں اچھا دیکھیں جب بھی کوئی بچہ سنیا میں آتا ہے تو ہر بچے کا ایک ڈیفرنڈ مزاج ہوتا ہے ہر بچے کی ایک ڈیفرنڈ پرسنیلیٹی ہوتی ہے پرسنیلیٹی کی کچھ ٹائپس ہیں کچھ بچے جو ہے وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں کچھ بچے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں جو انٹروورٹ بچا ہوگا وہ اپنی ذات کے ساتھ وقت گزارنا زیادہ پسند کرے گا جو بچے ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ باتونی ہوتے ہیں وہ دوسروں سے باتشیت کرتے ہیں وہ اپنے دوست بناتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایموشنل ہوتے ہیں کچھ بچے لوجیکل ہوتے ہیں یہ شخصیات کی ٹائپس ہیں لیکن ہم شخصیات کی ٹائپس کو ڈسکس کیے بغیر ہم ایک جرنل بات کر رہے ہیں کہ میں نے نہیں آج تک کوئی بچہ دیکھا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے سوالات نہ کرتا ہو سوال تو بچے بے شمار کرتے ہیں آگے پیرنٹس کا ردعمل جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کے سوالات کو کتنا امپورٹنٹ لے رہے ہیں ان کو کتنی توجہ سے سن رہے ہیں اور یہی چیز بچے کے اندر اعتماد پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے بہت سے پیرنٹس ہیں وہ بچوں کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں اور ہمارے بدقسمتی سے بہت سے تعلیمی داروں میں بھی یہی ایک کلچر ہے کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ جو ہے وہ ٹیچر سے سوال پوچھ لے تو اس کو جو ہے وہ سنپ کیا جاتا ہے سو یہ جو سوال کرنا ہے بچے کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور موسٹی بچے ایسے ہی کرتے ہیں اچھے لیٹس پوز ان کیس اگر ایک بچہ سوال نہیں بھی کر رہا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے کی کوگنیٹیو سکلز کو اس کے اندر جو ہے وہ تحلیقی صلاحی ہے تو وہ کوئی بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو بچے سے سوالات کرنے چاہیے لیٹس پوز آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ بیٹا آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ نے یہ جو کام کیا ہے اس کا کرنے کا کیا مقصد تھا آپ کا بچہ سکول سے آیا آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کا دن کیسا گزرا آپ کے فرنڈز کیسے ہیں آپ کے فرنڈز کے نام کیا ہیں آپ نے آج وہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹیز کی سو اگر وہ سوال نہیں کر رہا تو آپ کو بچے کے ساتھ سوالات کر کے اس کے اندر یہ چیز ڈیویلپ کرنی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کر رہے ہیں تربیت کی تربیت ایک ایسی چیز ہے آپ نے کہا کہ وہ آپ نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے اندر چینجز لا کے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے لیکن سمجھا یہ جاتا ہے ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بچہ بتتمیز ہے یا یہ بچہ بہت تمیزدار ہے تو مجھے بتائیے گا کہ ہم یہ کیسے ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے اس کی تربیت اچھی ہوئی بھی ہے یا یہ جو انسان ہے اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی بھی دیکھیں جب بھی ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت ایک ایسی بات ہے کہ جو عملی طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اگر کسی کا بچہ جو ہے وہ کسی بڑے کیانے پہ کھڑا ہو کے عدب سے سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹس نے اس کی تربیت کی ہے اگر وہ استاد کی عزت کرتے ہیں اگر وہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اگر وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا رہا ہے اگر وہ لباس اچھے طریقے سے پہن رہا ہے اگر وہ سڑک پہ جا رہا ہے اور سڑک پہ اس کو پتا ہے کہ بحثیت شہری میں نے سڑک پہ چلنا کیسے ہے اور اگر وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ احسن طریقے سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تربیت اچھے سے ہوئی ہے اور اگر ایک بچہ جو ہے وہ اس کے اُلڈ جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ چیزیں اپنے پیرنٹ سے اپنے سکول سے نہیں سکھی سو یہ تو ایک بڑی آویسی بات ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ تربیت چاہتا ہے یا یہ بچہ غیر تربیت چاہتا ہے اب اگلی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اس میں پیرنٹس کہاں پہ کھڑے ہیں آویسی جو تربیت ہے یہ نصیختوں سے نہیں ہوتی تربیت جو ہے وہ عمل کا نام ہے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ بچے میں کوئی بھی خوبی ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ بچے میں کوئی بھی اچھی عادت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بجائے اس کے نصیحت کریں آپ وہ کام ہوت کرنا شروع کر دیں آپ چاہتے ہیں کہ بچہ وقت کی پبندی کریں تو آپ گھر میں نتمنسق لے کے آئیں آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑے آپ خود نماز پڑے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ کتاب پڑے تو آپ خود کتاب پڑے آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی جسمانی صحت کا اپنی ہائیجین کا حیال رکھے تو آپ کو یہ چیز گھر کے اندر لاغو کرنے شاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں جو ڈائننگ ایٹیکیٹس ہیں وہ آئیں تو آپ کو دستر ہواں پہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود پریزنٹ کرنی ہوں گی جو کام آپ خود کریں گے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے کرے گا تربیت در حقیقت جو ہے وہ عمل کا نام ہے یہ گفتگو کا یہ باتوں کا نام نہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نصیت سے وہ اڈاپ نہیں کریں گے وہ اڈاپ کریں گے ابزرف کریں گے جو ان کو صحیح لگے گا اچھا لگے گا دل کو پسند آئے گا لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ ہے آپ جو بات کر رہے ہیں ہم بچے کو الگ طریقے سے اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ تو اچھے طریقے سے بات کر رہے ہیں لیکن اس کا چاچو جو ہے وہ اسے پنجابی میں بات کر رہا ہے یا جو چاچو کے بچے ہیں وہ اس کو الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں ایسے میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ رہے رہے ہیں تو ایسے میں بچوں کو کیسے اچھے طریقے سے تربیت کی جا سکتی ہے پوزیٹیو اس کو رہنا سکھا جائے اچھا طریقہ یہ آپ نے بڑا خوبصورت اور دلچسپ سوال کیا ہے کہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ جوائنٹ فیملی میں کیا کیا چلنگز ہیں کزنز ہیں کزنز کے اپنے روئیے ہیں اور فیملی میں رہتے ہوئے بچے بہت سے روئیے جو ہیں وہ دوسروں سے اثر لے رہے ہوتے ہیں تو اس سارے سینیریو میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کے ساتھ مقالمہ کرنا ہے آپ نے بچے کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو اویسلی یہ سارے کے سارے روئیے جب آپ اپنے اردگرد دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان روئیوں کے بارے میں آپ نے بچے کی رہنمائی کرنی ہے کہ بیٹا یہ مصبت روئیہ ہے اور یہ منفی روئیہ ہے جب آپ بچے کی رہنمائی کریں گے تو پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈیوییٹ نہیں ہوگا پھر آپ کا بچہ غلط کا انتہاب نہیں کرے گا اب اس میں بھی ایک اگلی چیز یہ آجاتی ہے کہ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی نصیختیں کرتے ہیں ہم تو بڑا سمجھاتے ہیں لیکن بچے پھر بھی جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف چلے جاتی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ نے اپنے کردار سے ان کو انسپائر کرنا ہے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے رول موڈل ہیں جب آپ اپنے کردار سے بچے کو انسپائر کرتے ہیں تو بچہ دوسروں سے انفرنس نہیں ہوتا اور اگر وہ انفرنس ہو بھی رہا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ ڈائیلوگ کر کے آپ نے اس کے ساتھ بات چیت کر کے اس کو یہ بات بتانی ہے اور سمجھانی ہے اور یہ آپ کا بات سمجھانا اس وقت افیکٹیو ہوگا جب آپ بچے کے پسندیدہ ہوں گے اچھا بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے پسندیدہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے وہ چاچو ہوتے ہیں جو ان کو غلط پتا رہے ہوتے ہیں بچوں کے پسندیدہ آپ کب بنتے ہیں جب آپ کے کول اور فیل میں تضاد نہیں ہوتا میرے پاس جو ہے وہ بہت سے پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا تو میں جب سائیکو انیلیسس کرتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سر یہ جو میرے ابا جی ہے نا یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ میری دادی ماں کا احترام نہیں کرتے یہ گھرانے والے مہمان کی عزت نہیں کرتے یہ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا لیکن خود یہ بہت جھوٹ بولتے ہیں ہمیں تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وعدے کی پاسداری کرنی ہے لیکن یہ خود جو ہے وہ اپنے پرامیس کو فلفل نہیں کرتے سو جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو میرا باپ ہے یہ جو میری ماں ہے جو مجھے ہر وقت جو ہے وہ خوف خدا کے بارے میں تلقین کرتے رہتے ہیں ان کو خود خوف خدا کیوں نہیں ہے جب یہ آپ کی کول اور فیل میں تضاد آ جاتا ہے تو پھر آپ بچے کے پر سندیدہ نہیں بنتے اور انسانی نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ نے اگر کسی کے دل میں بات ڈالنی ہے آپ نے اپنی بات کو کسی کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ وہ اس کا عمل بن جائے تو سب سے پہلے آپ کو اس کا پسندیدہ بننا پڑے گا یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جس انسان کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کی ہر بات کو غور سے سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں تو پیرنٹس اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے بچوں کو کوئی بھی بات منوانی ہے تو پھر ان کو دونس دمکی لالچ اور خوف کے بجائے ان کو اپنے بچوں کا پسندیدہ انسان بننا ہے آپ نے یہ خود ہی بات کر دی میں یہی سوچ رہی تھی آپ کے بات کرتے کرتے کہ پیرنٹس زیادہ اتنے فیورٹ نہیں ہوتے ہیں بچوں کے تو ماں باب کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو چینج کرنے کے بجائے بچوں کو ڈانٹتے ہیں اور بچوں میں خوف ہے میں نے بہت سے بچے دیکھے ہیں جو سیدھیوں کے بیٹھ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کے دلوں میں اپنے پیرنٹس کا خوف ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ خوف جو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں خوف سے یہ صحیح ہے اچھا دیکھیں طیبہ یہ بات جو ہے نا پیرنٹس کو سمجھ لینی شاہی ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بچا آتا ہے نا تو وہ باکردار بھی ہوتا ہے وہ معصوم بھی ہوتا ہے اس پہ کوئی شک و شبے والی بات نہیں اس کے اندر ایک فطری کیوروسٹی ہے اس کے اندر تجسوس ہے اس کے اندر ایک لرننگ ایٹیچوٹ ہے وہ نیا سے نیا سیکھنا بھی شاہت ہے اگر ہمارے بچے میں کوئی بھی اچھی بات ہے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے اور اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی غلط بات ہے تو وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے ہمیں پہلی چیز تو یہ قبول کر لینی شاہیے دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ایج ہوتی ہے کہ جس ایج میں بچے آپ کی دونس، تمکی اور لالچ میں آ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بچے کی کچھ ضروریات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور بچے نے اپنی ان ضروریات کے پیشے نظر جو ہے وہ آپ کی دونس کو، آپ کی دمکی کو، آپ کے دیئے گے خوف کو قبول کرنا ہے لیکن جیسے ہی بچہ جو ہے وہ ٹین ایج میں جاتا ہے بچے کی ایج جو ہے وہ تیرہ سال، چودہ سال ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ بچہ اپنی ایک الگ دنیا بساتا ہے اس وقت بچہ سمجھتا ہے کہ میں اب صوربرن ہوں اپنے فیصلوں میں اور آپ نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں وہ تمام وہ کام کرتے ہیں کہ جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا ہوتا ہے وہ بہت سے ایسی دوستیاں پالتے ہیں بہت سے ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو بار 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 چو ہے وہ منع کیا گیا ہوتا ہے سو یہ جو تربیت ہے یہ ہوف کا نام نہیں ہے یہ لالچ کا نام نہیں ہے یہ دونس اور دمکی کا نام نہیں ہے یہ نام ہے کہ آپ نے بچے کی خود ہی کو ڈیویلپ کرنا ہے آپ نے بچے کے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے آپ نے بچے کے اندر یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنے اختیارات میں رہتا ہوا درست کا استعمال کرسکے ٹھیک ہے یاسر صاحب ایک بات ہے کہ بچے غلطی کر کے سیکھتے ہیں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ بچے غلطی کر کے سیکھتے ہیں اور بار بار غلطی کرنے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرنے دو غلطی سے ہی انسان سیکھتا ہے تو کیا واقعی جو بچہ ہے وہ غلطی کر کر سیکھتا ہے یا پھر وہ اس غلطی کا عادی ہو جاتا ہے دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ایسا امسان نہیں ہے جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو بچہ جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہمارا جو ریسپونس ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے دیکھیں ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں تو بچہ بھی بہت سی غلطیاں کرتا ہے اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ غلطی کرنے پر ہمارا ریسپونس کیسا ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر بچہ بار بار ایک ہی غلطی کر رہے تو اس میں بھی ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ ہم اس کی کاؤنسلنگ کیسے کر سکیں ہم اس کو کیسے بتا سکیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہمارا ریسپونس بہت میٹر کرتا ہے اگر ایک بچہ نے غلطی کی ہے اور ہم سب کے سامنے اس کی تذہیر کر رہے ہیں ہم اس کی انسل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سوارنے کی بجائے آپ نے اس کو بگاڑ دیا لیکن اگر ایک بچے نے غلطی کی ہے تو ہم وہ ایک بات کیا کرتے ہیں ٹریننگز کے اندر کہ ہمیں وہ سینڈوچ کرٹیسزم کا سہارا لینا ہے سینڈوچ کرٹیسزم کیا ہوتی ہے کہ آپ پہلے بچے کو اکیلے میں اپنے پاس پٹھائیں اس کی تعریف کریں اور اس کے بعد آپ اس کو بتائیں کہ جو اس نے غلطی کی ہے کیا وہ اس نے ٹھیک کیا یا غلط کیا آپ بچے کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیں اور بچہ خود بہ خود بتائے گا کہ نہیں بابا نہیں ماما مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا اس کے بعد پھر آپ بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ نے یہ غلط کیا اور آندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا یہ ایک اچھا طریقے کار ہے بچے کو غلطی کرنے پر جو آپ کا ریسپونس ہے لیکن بچے سیکھتے ضرور ہیں غلطی سے جی بلکل کوئی بھی غلطی ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھا کے جاتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو بہت ٹانٹ کرتے ہیں اور بہت سے گھروں میں جسمانی سزائیں دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس کی جو فطری صلاحیتیں ہیں اس کے اندر جو اعتماد ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے سو غلطی کرنا جو ہے یہ ایک فطری بات ہے ہمارا رد عمل اس پر بڑا پوسٹیو ہونا چاہیے تو ہمیں allow کر دینا چاہیے پیرنٹس کو allow کر دینا چاہیے کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جو بچے ہیں وہ کر لیں ایک بار اس چیز سے گزر جائیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی ہمارے لئے ٹھیک نہیں تھا یا پھر ان کو روک ہی رکھنا چاہیے اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میرے پاس اکثر مدرس آتی ہیں تو میں مدرس سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا جی آپ کے بیٹے میں کوئی تین جو میرٹس ہیں اس کی جو تین ہوئیاں جو تین qualities ہیں نظرہ وہ مجھے گنوا دیں تو وہ سوچنا شروع ہو جاتی ہیں اچھا جبکہ شکایات کے امبار لگا دیتی ہیں کہ جی اس میں یہ بھی مسئلہ ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہے اس میں یہ بھی مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بچہ جو کچھ بھی ہے نا وہ آپ کی وجہ سے ہے آپ کے روئیوں کو دیکھ کے اس کے اندر یہ ساری چیزیں develop ہوئی ہیں تو جہاں پر آپ بچوں کی شکایات آپ کے امبار لگائے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ بچوں میں جو positiveities ہیں جو ان میں جو خوبیاں ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں یہ چیز ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے سو بچے کی جب آپ خوبیوں کو highlight کرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ اس کو appreciate کرتے ہیں آپ اس کی حوصلہ فضائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں بچے کی شخصیت کے لیے بڑی positivity کا باعث کرتے ہیں نہیں کبھی کبھی ہمیں ان کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرنے دینی چاہیے کہ یہ اسے سیکھیں گے اور یہ غلطی اس کو زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی مثلا ہوتے ہیں کچھ parents ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کر لے یہ بچہ یہ box کو گھرا کے دیکھ لے تو ایسی غلطیاں لاؤ کر دینی چاہیے دیکھیں یہ غلطیاں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ایک بچے نے اپنا کھلونا توڑ دی ہے اگر ایک بچے نے کوئی چھوٹی مٹھی چیز جو ہے اس سے ٹوٹ گئی ہے لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ جو جان لیوہ بھی ثابت ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان غلطیوں کو تو ہم اگنور نہیں کر سکتے لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ کوئی ایسا ویپن پکڑ لیتے ہیں اور ویپن کا استعمال کرتے ہیں اور کسی کی جان چلی جاتی ہے ایسی غلطی کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو چھوٹی موٹی غلطی ہیں کھیل کوت میں یا پڑھائی کی اندر ان کو جو ہے نا وہ اگنور کرنا چاہیے اور بچوں کو ٹیکٹ فولی جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہیے سمجھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم شورٹ رہ گیا ختم ہو رہا ہے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ وہ کون سی ایج ہے جس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس بچے کی تربیہ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور وہ جو اب کر رہا ہے وہ غلطی نہیں ہے وہ شعور رکھتے ہوئے کر رہا ہے دیکھیں جو تربیت ہے یہ تو کبھی بھی حتم نہیں ہوتی اور جہاں تک تعلق ہے کہ کون سی عمر میں بچے کے اندر یہ سنس ٹیویلپ ہو جاتا ہے تو یہ ویری کرتا ہے کیس ٹو کیس کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ میشورٹی لیول جو ہے وہ بارہ سال کی عمر میں بھی اتنا آ جاتا ہے کہ وہ شعوری طور پر فیصلے کر سکتے ہیں یہ سب کا سب منحصر ہے کہ اس کی تربیت کی سنداز میں ہوئی ہے اگر اس کا ایکسپوریر بہت اچھا ہے اگر اس کے پیرنٹس نے اس کو وقت بہت دیا ہے اگر اس کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بہت اچھی ڈیویلپ ہوئی ہیں تو اس کا شعور بھی جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئے ہیں اور اس شعور کی بنیاد پر وہ اپنے بارے میں اچھائی اور برائی کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں اچھا ان لاسٹ میں آپ سے پچھ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا 21 سدی میں بچوں کی تربیت مشکل ہے بلکل مشکل ہے اس میں بہت سے چیلنجز ہیں اگر ہم اپنی زمانے کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی اور مارڈرن سکولنگ نہیں تھی فلو اف انفرمیشن نہیں تھا آج کے دور میں بچے کے پاس فلو اف انفرمیشن ہے ٹیکنالوجی ہے گیجٹس ہیں مارڈرن سکولنگ ہے آم چیئر ایکٹیوٹیز ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہونے کی وجہ سے بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ بچوں کو آپ انگیج کریں اور بچوں کو آپ ایسی ایکٹیوٹیز کی طرف لے کے جائیں جو ان کی شخصیت کے لیے فائدہ مند ہو سکیں سو اس چیلنجز کو پیرنٹس جو ہیں وہیں قبول کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں بہت کانشیس ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے کانشیس ہیں اور پیرنٹس کا کانشیس ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کے دور میں جو بٹکنا ہے وہ بہت آسان ہے آج کے دور میں برائی کی طرف جانا بہت آسان ہے سو جب تک پیرنٹس اپنا پوزیٹیو کردار ادا نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری کو سکول پہ ڈالنے کی بجائے اپنی ذمہ داری کو خود اوننی کریں گے تب تک ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے ٹھیک ہے پیرنٹس کو اپنے اندر پوزیٹیو چیزیں اڈاپ کرنی ہوں گی اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی تو تب ہی بچوں کی وہ اچھی تربیت کر سکیں گے اور یاسر عرفات نے آج جو اچھا پیغام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ تربیت نصیت سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ